موسیقی جی اسلام علیکم آج ہم پیجین کے دسترخان پر موجود ہیں اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھے چامل نظر آ رہے ہیں جیسے ایسا لگ رہے کہ بول چامل ہے لیکن ایسا نہیں ہے آج جو ہمارا مینو ہے وہ ہے کڑی چامل تو یہ آپ چامل دیکھ رہے ہیں یہاں سے چامل کی پلیٹس بند رہی ہیں اور پلیٹس بند کے آگے جو اس میں کڑی ڈالی جالی ہے تو میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ آگے کس طرح پلیٹس میں کڑی ڈال کے دے رہے ہیں یہ ہمارے اس میں کڑی ڈال رہے ہیں نایم بھئی پکوڑے ہیں اس میں پکوڑے دکھائیں دوسرے کی در ہے پکوڑے یہ کڑی یہ پکوڑے والی ہے ڈالیں ڈالیں پلیٹس میں ڈالیں یہ ہمارے دسترخان پر آج کڑی چامل ہے اور آج یہ مینو ہے اور ماشاءاللہ لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں ویسے تو ڈال چامل کا ہوتا ہے جمعے کے دن لیکن آج مینو چینج کر دیا ہے آج کڑی چامل کریں کڑی چامل اور حلوہ نایم بھئی آج حلوہ بھی ہے نا نایم بھئی حلوہ ہے نا آج یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں اور یہ ہمارے دسترخان پر ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا بہت سارے دسترخان پر جو بیکاری ہو گئے یا ایسے جو ہو گئے جو کوئی کام معاملی کرتے ہیں یہ اچھی لوگ ہیں یہ انٹریرسن سے آئے ہیں اپنے علاج کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے علاج کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹریرسن ہیں اور دوسرے مدد شہروں سے آئے ہیں علاج کے لیے اور ایسے یو ٹیو سیبل با اسپیٹلیاں گریب ہیں اوپیڈی لگتی ہے تو کافی ہاں رش ہوتا ہے تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے دسترخان یہاں رکھا گیا جو زکاة خیرات اور دیگر جو عطیات ہوتے ہیں وہ اس میں یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ صاف پیسہ یوز کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے یہ کڑی چانوال کا سسٹرم چلنا ہے میں آپ کو باہر کے بھی کچھ مناظر دیکھاتا ہوں کیونکہ کتنا رش ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کڑی چانوال کے لیے فیملیز کس طریقے سے لائن لگا کے لیڈیز ہیں اور یہ وہ لیڈیز ہیں جو یہاں پہ علاج کے لیے آرہی ہیں کوئی ایسے یو ٹی میں ہیں کوئی سیبل آسپیٹل میں ہیں اور بہت جیسے لوگ آتے ہیں ملنے ملانے ہالے دور دراز سے آسپیٹل میں تو یہ ان کی آسانی کے لیے دسترخان نے پیٹ بڑھ کے وہ کانا کھائیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کسی قسم کی کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہے ایک اچھے طریقے سے ایک پورا سسٹم اور سارا بنابراہ بیٹھ کے کھانے کا آرام دے سکوں ان سے پھنکے لائٹ ہے سب لگی میں کوئی تکلیف ہم کوشش کرتے ہیں تکلیف نہ ہو صرف یہاں پہ ایک تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو وہ ہے تھوڑے سی بھار ان کو لائن لگانی پڑتی ہے باقی ادروائس ہم پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں صحیح طریقے سے ہم سرف کر سکیں اچھے طریقے سے کھلا سکیں اور بہترین کھانا ہو اچھا کھانا ہو اچھا ذائقے دار ہو یہ ماشاءاللہ کافی بڑا دستر کھان ہے چھوٹے بچوں کو دیکھیں وہاں بیٹھے ہیں لیڈیز اور جنڈز ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ ہمارے دوسرے شام کے کھانے کی تیاری چل رہی ہے آلو چھل رہے ہیں اور یہ پیاز چھلے جا رہے ہیں اب بس اس سے فائر ہی گوں گے تو شام کے کھانا رات کے کھانا چلنا شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو تھوڑا سا منیج کرنا ہوتا سمجھانا ہوتا گائیٹ کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے بیٹھنا ہوتا کس طریقے سے آپ نے کھانا کھانا ہے کیونکہ جو روزانہ کے لوگ آتے ہیں ان کو تو اس چیز کا نولیج ہوتی ہے جو فرس ٹائم آر تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا جو فرس ٹائم ہماری ٹیم لوگ گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک جو پلیٹ دینے کے بعد دوسری پلیٹ بین کو دی جاتی ہے ہم اس کو گری بھی کہتے ہیں تاکہ لوگ زائے نہ کر سکیں جتنی ضرور تو اتنی کھائیں بھائی صحیح بنے ہیں اچھ کڑی جاؤں مینیو سے ہی ہے بہتلین ہے نائن بھائی پکوڑے جا رہے ہیں سب میں پکوڑے سب میں جا رہے ہیں یہ پکوڑے رہی ہیں یہ آج دیکھیں آپ بھار کتنا رش ہے اور یہ کھڑی چھامل جاج میں ہیں بس یہ ایک تھوڑی سی تکلیف ہے لوگوں کو جو بھار ان کو لائن لگانی بڑھتی ہیں لیڈیز ہیں ایڈینٹ سے سامنے آپ کے بالکل سیول ہاسپیٹل ہے آپ کو اپوزٹ کر رہے ہیں ہمارے یہ پورا سیول ہاسپیٹل ہے یہ کافی پیچھے ٹراما سینڈر بھی ہے کچھ سائٹ بھی ہے ایسا یو ٹی آجاتا ہے یہ ایسا یو ٹی ہے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں ایسا یو ٹی آسپیٹل ہے یہ ہماری صدوکی ہے اس کے اندر ہم کھانا آگے سرز کر رہے ہیں لے جا رہے ہیں دوسری ایریوں میں اس طرح سے یہ ہمارا سرزم چل رہا ہوتا ہے کافار بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک آگے ہیں اور آج کڑی چھامل کا مینیو ہیں کیسا شوق سے کھا رہے ہیں لوگ کافار بھائی آپ ڈیلی کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں تو یہاں پہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں مطلب یہ جو میں نے دیکھے تھا ماشاءاللہ سفید پوچھ لوگ ہیں اور جو یہاں پہ ہسپیٹلز میں آتے ہیں بیسی لوگ ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں ایک طرح سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ بس کھاتے ہیں اور وہ بھیگ مانگ رہے ہیں یا دوسرے مطلب نشے کے آدھی ہیں ان لوگوں کو بلا رہے ہیں لیکن میں نے ان سے اپنے ویورز کو اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہمارے پاس لوگ خواہ رہے ہیں ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو انٹریئر سندھ سے آئے ٹھیک ہے اور تقریب انٹریئر سندھ سے لوگ ہیں جو یہاں کے اپنے کراچی کے جو ہیں وہ دور دراز شہروں سے جو علاج کے لیے آتے ہیں ایسا ہی اپنے دسترخان سے بلکل ایسا ہی ہے آپ جگہ پاکی سفید پوچھ کریں گے آپ کو لیڈیز میں اچھی میں کریں گے اور دوسرا باتات ہے ہم اپنے دسترخان میں ہمارے دسترخان کی ایک قولیٹی ہو رہے ہیں بھائی جن کہ ہم کسی کو ہم سب کھا سکتے ہیں ہم سب کھا سکتے ہیں یہ ایسا اس کا فیسر ساپ فیسر کسی قسم کا ذکر کھا رہا ہے یہ تقریباً ہم میں ہر دو دن بعد دن بعد ایک ویڈیو بنا تو اپنے دسترخان کی تاکہ لوگوں دکھا سکیں کہ ہمارے دسترخان کا سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے یہ معصوم بچے ہیں یہ دیکھیں یہ کھانا کھا رہے ہیں یہ شرمہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ معصوم بچے ہیں بلکل اب ان کو کیا سمجھے کیا چیز ہے ان کو کچھ آئی ڈیا نہیں ہے اب حالات ہمارے ملک کے ایسے ہوتے جارہے ہیں لوگوں کا کھانا پینا بڑا مشکل ہو گیا تو میں لوگوں سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں جہاں بھی ہیں آپ اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے ان کے لئے آپ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کریں ایک تو سب سے پہلے آپ خوراک کریں لوگوں کے لئے کوشش کریں کہ وہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور دوسرا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کے لئے ایڈیوکیشن کے لئے آپ نے ضرور کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ سکیں جب وہ بچے پڑھیں گے تو پھر وہ اپنے والدین کا سہرہ بنیں گے کچھ کر سکیں گے اچھا کچھ ہنر سکھا دیں کچھ کریں آپ ضرور ہی نہیں ہم اداروں کو آپ ڈیونیٹ کریں آپ کے اردگرد جو آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں مستحی کے ہیں ان کے لئے کچھ کٹنا چاہیے تو آپ ضرور کریں اور اگر آپ ہمیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں لنگر ہے مطلب جماعت دسترخان جالتا ہے تو اس دسترخان کے لئے آپ نے ڈونیشن دینا ہے وہ زکاة خیرات کی مد میں نہ ہو وہ بلکہ صاف پیسہ ہو اللہ کے نام پہ ہو یہ دیکھیں ہمارا کچھن بھی اندر ہی ہے میں نے آپ کو دکھا دیں اندر جاں اب ہی ہمارے لڑکے دوپیر کے خانے کے لئے کر رہے تھے آلو بیات وہیں بھی ہمارا خانہ بنتا ہے وہیں سے یہاں پہ شیفٹ ہوتا ہے دوسرے دسترخان پہ بھینا جاتا ہے تو دکھانے کے مقصد یہ آپ کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہماری ٹیم اور ہمارے یہاں پہ سب پورا سٹاف کام کر رہا ہے آپ کے سامنے سارے لیڈیز بھی آپ دیکھ لیں اور جینٹ جو خانہ کھا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جنگہ ایک جیسے لوگ ہوں کیونکہ ہمارے دسترخان یہاں پہ ہم نے جو اسٹارڈ کے اسی وجہ سے گئے کہ ہاؤسپیٹل جو قریب ہیں یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں ان کے ہاثانی کے لئے کیونکہ یہاں سیبل ہاؤسپیٹل میں بہت رش ہوتا ہے اور رش ہونے کے وجہ سے لوگ کافی گھنٹے آتے ہیں انتظار کرنے کے بعد پھر ان کے نمبر آتے ہیں چیک اپس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو تقریب باہر آئے ایک دو بجے آتے ہیں خانے گھڑائیں مجھا صبح سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ دہیں یہ پورا ہمارا دسترخان کا مہنی ہے اور ہمارا جہاں سے سروس چلی ہمارا کتنا غرائش ہے اور یہ کہ یہ چلتا رہ گا اللہ کے حکم سے اور اللہ چلانے والا ہے سب انتظام اللہ نے کھانے کا تو انتظام اور سار انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے بس کوشش ہی کرنی ہے کہ اس چارے خیرے میں ہم حصہ لے سکیں لوگ کی مدد کر سکیں اور کھانا کھلانا بیسے ہی بہت اچھا کام ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ہمیں اکثر کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہم ایسے چیز آ رہے ہیں جب آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فریق میں تو یہ لوگ کام نہیں کرتے کام نہ کھانا مل جائے گا تو کام کیوں کریں گے بھوک ان کے بھی مقصد یہ کہ ایک سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آسانی کے لئے لگایا عوضہ دسرگان جو یہاں پہ آسپٹلز میں لوگ آئے یا کسی سے ملنے آئے تو ایک ان کو آسانی ہو جاتی ہے اور کسی کوئی دو پیسے بچ جائیں وہ ایک آسانی ہوتی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں سفید کش لوگ ہیں صاف ستر ہیں آسانی ہے کوئی ہم کوئی جس کا ہم چرسی موالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں ہم کھلا رہے ہیں جو بکاری ہیں ان کو کھلا رہے ہیں وہ جو یہاں کھائیں گے پھر جا کے بھیگ مان لیں گے یہ انٹریرسین سے لوگ آئے ہیں پورے پاکستان بر سے لوگ علاج کے لئے آتے ہیں کیونکہ کراچی کے اندر سیبل ہسپٹل اور ایسا ایوٹی سے بڑا نام ہے بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں بڑے یہاں ڈاکٹرز ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ کہ بہت اچھا ہے اسیبل ہسپٹل بھی کام کر رہا ہے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ایسا ایوٹی بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں بس یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس کارے خیر میں سب بھی آپ لیں اور اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر رہے ہیں سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ مدب جوائن ہو جائیں تو ہمیں بھی اس پورے انتظام کو چلانے کے لیے بہت بڑی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں اس دستر خان کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری فیملیز نے ہمارے ساتھ ضرور اٹیج ہیں وہ بس کا خرچہ اٹھا رہی ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ ساگات خرات پی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمیں اس پورے انتظام کو چلانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ مدب فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ سب سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شاملوں لوگوں سے زیادہ مدد کریں کیونکہ ہمارے صرف دستر خان نہیں ہیں اور بہت سارے بھی ہمارے مدب پروجیکٹس ہیں بہت ساری چیزوں بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ کو نئے یہ ویڈیو دیکھیں آپ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں فنڈ دے کے یا ڈونیشن دے کے یا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہمارے اس پیگام کو آگے بھی بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آج آج جو کڑی چامل کا مہنوی تھا وہ میں نے آپ کو دیکھا کسے نام سرف کرتے ہیں بہت شکریہ